اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے سیکنڈ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی اور ون یونٹ سکیم کے بارے میں اس سے پہلے والا جو لیکچر تھا ہمارا اس میں کانسٹیٹوشن میکنگ پرابلمز ان پاکستان کے بارے میں ڈسکس کی تھی جو بھی پرابلمز پیش آئے تھے جب کانسٹیٹوشن بننے جا رہا تھا پاکستان کا تو اس وقت جیسے ہی گلام محمد نے فرسٹ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کو ڈیزولو کیا اس کو ٹرور دیا اس کے بعد جو بھی پرابلمز آئے جو بھی اس کے بعد اسکیمز یا سیکنڈ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی بنائی گئی تو اس لیکچر میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے سیکنڈ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی جو دوسری اسیمبلی بنائی گئی اس کے بارے میں میں نے یہاں کچھ لکھا ہے انشاءاللہ ابھی ڈسکس کریں گے اور ون یونٹ اسکیم ون یونٹ اسکیم جو ہمارے میجر ٹاپکس ہیں اس لیکچرز کے دونوں لیکن جو میں نے بیچ میں کچھ آؤٹلائنز لکھی ہیں جو کہ سیکنڈ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی بننے سے پہلے ہوئے تھے کچھ ایسے شوز تھے کچھ ایسے پرابلمز تھے کچھ کیسز تھے جیسے کہ گلام محمد نے فرسٹ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کو ڈیزول کیا تھا چوبیس اکٹوبر انیس سو چورپن کو اس نے پہلی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کو جیسے ہی ٹوٹ دیا تو اس کے بعد مولوی تمیز الدین مولوی تمیز الدین نے کیس کیا سندھ کورٹ میں سندھ چیف کورٹ میں مولوی تمیز الدین یہ پریزیڈنٹ تھا پریزیڈنٹ کہاں کا پریزیڈنٹ تھا آفر فرسٹ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی پہلی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کا مولوی تمیز الدین خان پریزیڈنٹ تھا اسپیکر تھا تو اس نے گلام محمد کا جو ایکشن تھا کہ اس نے جو پہلی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کو ڈیزول کیا ختم کر دیا تو اس وقت مولوی تمیز الدین نے کیس کیا کہاں پر کیس کیا تھا چیف کورٹ آف سندھ چیف کورٹ آف سندھ میں کیس کیا کہ جو گلام محمد گورنر جنرل آف پاکستان اس وقت تھا گلام محمد نے پہلی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی ختم کر دی ہے تو یہ ایک انکانسٹیٹوشنل کام ہے یہ غیر آئینی اس کا عمل ہے اس کو ری سٹور کیا جائے تو اس نے درخواست کی پیٹیشن جمع کروائی چیف کورٹ آف سندھ میں اس نے کہا کہ ریٹ آف منڈمیس انڈے ریٹ آف کووارنٹو یہ انٹروڈیوز کی جائے اکارڈنگ ٹو دیم ریٹ آف منڈمیس یہ کچھ کورٹ کے ٹرمز ہیں لا کے ٹرمز ہیں کہ اس ہی ریٹ آف منڈمیس کے بنیاد پر جو چیف کورٹ آف سندھ ہے وہ ری سٹور کرے گی کس کو تمیز الدین کے جو اس کی جو پوسٹ ہے اس کی جو فنکشنز ہیں اس کو ری سٹور کرے گی اور مولوی تمیز الدین کو ایز ای پریزیڈنٹ آف فرسٹ کانسٹیٹنٹ اسیمبلی ری سٹور کرے گی ری اپوائنٹ کرے گی اچھا اکارڈنگ ٹو ریٹ آف کووارنٹو ریٹ آف کووارنٹو کے بنیاد پر چیف کورٹ آف سندھ جو ہے وہ ری سٹور کرے گی کانسل آف منسٹرز کو کانسل آف منسٹرز کا مطلب ہے کیبینیٹ کیبینیٹ جو ڈیزولو کیا گیا تھا جس کو گلام محمد نے ٹوینٹی فورت اکٹوبر نائنٹین فیفٹی فور کو ڈیزولو کیا تھا اس کو چیف کورٹ آف سندھ ری اپوائنٹ کرے ری سٹور کرے کس نے کہا مولوی تمیز الدین نے اپنے کیس میں درخواست کی تھی پیٹیشن جمع کروائی تھی کہاں پر چیف کورٹ آف سندھ میں تو چیف کورٹ آف سندھ نے اکارڈنگٹو سیکشن ٹو ٹو تھری اے آف انڈین ایکٹ تھرٹی فائیو انڈین ایکٹ تھرٹی فائیو جو کہ پاکستان میں ایڈاپٹ کیا گیا تھا کچھ اس میں تبدیلیاں لاکھے تو اکارڈنگٹو ٹو ٹو تھری اے سیکشن آف انڈیا ایکٹ تھرٹی فائیو چیف کورٹ آف سندھ کو سندھ نے مولوی تمیز الدین کی فیور میں ڈیسیشن دیا تھا ٹھیک ہے دوستو مولوی تمیز الدین کی فیور میں اور اس نے رٹ آف منڈمیز رٹ آف کو وارنٹو اس نے انٹروڈیوس کی اور اس کے بنیاد پر جو مولوی تمیز الدین تھا اس کو ری اپوائنٹ کیا اور کیبینیٹ کو بھی ری اپوائنٹ کیا ری سٹور کیا لیکن اس وقت جو غورمنٹ تھی غلام محمد کی تھی غلام محمد گورنر جنرل آف پاکستان تھا غلام محمد اس نے فیڈرل کورٹ میں کیس اس نے جمع کیا فیڈرل کورٹ میں اس وقت جو پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ تھی عدالت تھی وہ تھی فیڈرل کورٹ سپریم کورٹ اس وقت ہم اسے کہہ رہے ہیں فیڈرل کورٹ میں جیسے ہی غلام محمد کی گورنمنٹ نے چیف کورٹ آف سندھ کے اگینسٹ میں ایک پیٹیشن جمع کروائی تو اس وقت فیڈرل کورٹ کا جو چیف جسٹس تھا اس کا نام محمد منیر اچھا میں نے یہاں پر لکھائی چیف جسٹس آف محمد منیر نے اکیس مارچ نائنٹین فیفٹی فائیو اکیس مارچ نائنٹین فیفٹی فائیو کو چیف کورٹ آف سندھ کا جو ڈیسیشن تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا کس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا کہ اس نے کہا کہ کس نے فیڈرل کوٹ نے کہا اس کا ڈیسیشن گورمنٹ کی فیور میں تھا گولام محمد کی فیور میں تھا سندھ اس نے کہ جو یہ 223A سیکشن کے بنیاد پر چیف کورٹ آف سندھ نے ریٹ آف مینڈمیس اور ریٹ آف کو وارنٹو انٹروڈیوس کی ہیں تو 223A جو سیکشن آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو ہے تو اس نے ابھی تک گورنر جنرل کی اپروول نہیں لی ابھی تک اس سیکشن کو گورنر جنرل نے گورنر جنرل کون تھا گولام محمد نے اسینٹ نہیں دیا اسینٹ مطلب کہ یہ جو سیکشن تھا 223A اس پر ابھی تک اس نے اپنی اجازت نہیں دی اس لیے یہ جو 223A سیکشن ہے ابھی تک اس کو استعمال ہم نہیں کر سکتے جب تک گورنر جنرل اس پر سائن نہیں کر دیتے اور اس کو اجازت نہیں دیتے کہ اس کو اب ہم یوز کریں یا نہ کریں اس لیے ابھی تک اس کو اجازت نہیں ملی اپروول اس لیے جو چیف کوٹ آف سندھ کا ڈیسیشن ہے وہ بے بنیاد ہے کس نے کہا فیڈرل کوٹ نے اور فیڈرل کوٹ نے کس کی فیور میں ڈیسیشن دیا تھا جو اس وقت محمد منیر تھا بینچ کا جو اس وقت فل بینچ تھی فیڈرل کوٹ کی اس کا لیڈر تھا اس کا ہیڈ تھا محمد منیر چیف جسٹس محمد منیر اس نے غلام محمد کی فیور میں ڈیسیشن دیا اور مولوی تمیز الدین کا کیس جو تھا چیف کوٹ کا جو ڈیسیشن تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا اچھا یہ جو کیس مولوی تمیز الدین نے مولوی تمیز الدین نے غلام محمد کی ڈیسیشن کے خلاف کیا تھا تو یہ جیسے ہی پہلی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کو ڈیزول کیا گیا تو اس وقت مولوی تمیز الدین نے یہ کیس کیا تھا غلام محمد کی گورنمنٹ پہ اور غلام محمد کا جو ڈیسیشن تھا اس کے اوپر کہ اس نے گیر آئینی کام کیا ہے کہ اس نے جو پہلی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی وہ ختم کر دی اس کو ڈیزول کر دیا یہ ایک انکانسٹیٹیشنل کام ہے اس کی اگینسٹ میں یہ کیس مولوی تمیز الدین نے کیا تھا وہ پریزیڈنٹ تھا پہلی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کا اچھا اس کے بعد اب ہم ڈسکس کریں سیکنڈ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی اور ون یونٹ پلان جو وہ کیا تھا سیکنڈ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی سیکنڈ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی جیسے ہی فیڈرل کورٹ نے ڈیسیشن دیا اکیس مارچ کو تو اس وقت فیڈرل کورٹ نے یہ بھی آرڈر دیا حکم دیا کہ ایک دوسری کانسٹیٹونٹ اسیمبلی بنائی جائے تاکہ ملک کے لیے آئین کانسٹیٹوشن جلدی سے جلدی بنایا جائے ٹھیک ہے اب سیکنڈ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی جو تھی سیکنڈ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کا میں نے ایک چارٹ بنایا ہے جو اس میں پولٹیکل پارٹیز تھی اور جو جو ان کو سیٹس ملی تھی اس میں سیکنڈ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی سے پہلے میں تھوڑا سا پہلی جو کانسٹیٹونٹ اسیمبلی تھی اس کے بارے میں بھی بتا دوں جو فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی تھی اس میں ٹوٹل میمبرز کتنے تھے کتنے سیونٹی نائن سیونٹی نائن اچھا اس میں مسلم لیگ کے میمبرز کتنے تھے فیفٹی نائن ٹھیک ہے دوستو تو پہلی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں مسلم لیگ میجارٹی میں تھی اب اس میں بھی مسلم لیگ کی میجارٹی ہے لیکن اتنی نہیں ہے نارمل میجارٹی ہے اچھا مسلم لیگ سیاسی جماعت تھی جو اس وقت اس کی جو سیڈز تھی سیکنڈ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں ٹوائنٹی فائی سیڈز تھی کتنی پچیس یونائٹیڈ فرنٹ یونائٹیڈ فرنٹ ایسٹ پاکستان کی ایک پولٹیکل پارٹی تھی سیاسی جماعت تھی جس کا لیڈر تھا ایک کے فضل الحق اس وقت وہ چیف منسٹر بھی تھا جیسے ہی پروینچل الیکشنز کروائی گئی تھی تو یونائٹیڈ پارٹی یونائٹیڈ فرنٹ پارٹی میجارٹی کے میں ہی جیتی تھی اس وقت تو اس کی کتنی سیڈز تھی سولہ سولہ سیڈز کس میں تھی سیکنڈ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی میں پہلی تو ختم ہو گئی عوامی لیگ کی بارہ نون نون گروپ یہ ایک بندہ ہے فیروز خان نون اس کی تین پاکستان کانگریس پاکستان میں بھی تھی اس کی چار سیڈز تھی شیڈیول کاسٹ مطلب کہ جو لوگ کاسٹ لوگ تھے ان کی تین تھی یونائٹیڈ پروگریسیو پارٹی کی دو انڈپینڈنٹ مسلم کی ایک اور بھی جو پارٹی چھوٹی چھوٹی ان کی چھے تھی یہ ٹوٹل سیڈز سیونٹی تھری بنے گی اب جو سات سیڈز ہیں سات جو میمبر تھے ان کو گورنر جنرل خود نومینیٹ کرے گا کون گورنر جنرل اچھا اس کے بعد ومینز کی عورتوں کے لیے سیڈز نہیں تھی ایک بھی سیڈ نہیں تھی پہلی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی میں عورتوں کے لیے دو سیڈز تھی کتنی دو چیئرمین آف اسیمبلی جب تک پریزیڈنٹ سپیکر اسیمبلی کا نومینیٹ ہو جائے الیکٹ ہو جائے تب تک چیئرمین گورنر جنرل جو ہوگا چیئرمین ایک نومینیٹ کرے گا جب تک پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جائے پہلا سیشن سیکنڈ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کا کب ہوا تھا پہلا سیشن ہوا تھا سات جولائی نائنٹین ففٹی فائیو انیس سو پچپن میں پہلا سیشن ہوا تھا اس کے بعد جو نیو پریم منسٹر تھا کون تھا گلام محمد علی بوگرہ کے بعد کس کے بعد محمد علی بوگرہ جب پہلی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کو ڈیزولو کیا گیا تھا تو اس وقت پریم منسٹر کون تھا محمد علی بوگرہ جس نے ایک فارمولا بھی دیا تھا اچھا اس کے بعد جو پریم منسٹر آیا اس کا نام کیا ہے چودری محمد علی چودری محمد علی جسے ہی پریم منسٹر بنا پاکستان کا تو وہ اس سے پہلے کیا تھا پریم منسٹر بننے سے پہلے یہ فائنانس منسٹر تھا کیا تھا فائنانس منسٹر اور محمد علی بوگرہ وہ اپنی جو پہلی سیٹ تھی اس کی پوسٹ تھی وہ ایمب سیڈر تھا پاکستان کا ایمب سیڈر میں تو اس نے پہلی اپنی پہلی والی پوسٹ سنبھال لی ٹھیک دوستو اب کالیشن گورنمنٹ محمد علی نے بنائی کالیشن گورنمنٹ کا مطلب ہے مکسچر آف پارٹی دو جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل جل کر حکومت بناتی ہیں اس کو ہم کالیشن گورنمنٹ کہتے ہیں تو اس وقت کالیشن گورنمنٹ بنائی گئی دو پارٹی تھی یونائٹیڈ فرنٹ اور مسلم لیگ ان کو سیڈز زیادہ تھی سیکنڈ کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی میں ان دونوں اچھا اس کے بعد یہ سیکنڈ کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب آجاتے ہیں ون یونٹ اسکیم ون یونٹ اسکیم کا جو یہ جو پلان ہے اس سے پہلے ایک ایمرجنسی پاورز آرڈیننس پاس کیا گیا تھا کب نائنٹین فیفٹی فائیو میں ٹھیک ہے دوستو اس وقت جیسے ہی یہ آرڈیننس پاس کیا گیا سیکنڈ کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی میں تو اس وقت گورنر جنرل کو کچھ پاورز دیے گئے کس کو گورنر جنرل کو کچھ پاورز دیے گئے اس کو یہ پاور تھا یہ ایک اتھارٹی دی گئی کہ کانسٹیٹیوشن جو آئین بنے گا پاکستان کا اس میں کچھ اپنی پالیسیز ایڈ کر سکتا ہے اور دوسرا جو اس کو پاور دیا گیا کہ جو ویسٹ پاکستان ہے ویسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کو ملا کر ایک صوبہ بنا سکتا ہے کیا ایک ہی صوبہ اب ویسٹ پاکستان میں کتنے ہی چھوٹی چھوٹی ریاستیں صوبے کافی تھے جیسے پنجاب سندھ نوی ایف پی بہاول پر خیر پر اور کافی بلوچ ستان کی سٹیٹ تھی کلات لسویلا خاران ناردرین ایریاز کی جو سٹیٹ تھی امب چترال اور بھی سٹیٹ تھی ٹرائبل ایریاز تھی ان سب کو ملا کر ایک پروینس بنا سکتا ہے یہ کس کو پاور دیا گیا گورنر جنرل کو اچھا اس وقت جو ایسٹ بنگال تھا ایسٹ بنگال جو پاکستان کا دوسرا حصہ تھا اس کو نام دیا گیا اکارڈنگ ٹو اس آرڈیننس ایسٹ پاکستان ٹھیک ہے دوستو اب انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ون یونٹ اسکیم کے سے پہلے میں اور ایک بات آپ کو بتا دوں سیکنڈ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کے بارے میں کہ سیکنڈ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کب بنی تھی دس مئے نائنٹین فیفٹی فائیو کو جیسے ہی فیڈرل کوٹ نے آرڈر دیا ٹھیک ہے دوستو اب آجاتے ہیں ون یونٹ اسکیم پر ون یونٹ اسکیم کیا ہے ون یونٹ اسکیم جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ویسٹ ونگ اور ایسٹ ونگ ایسٹ میں ایسٹ بنگال تھا جس کو اب ایسٹ پاکستان کا نام دیا گیا ویسٹ پاکستان میں کافی صوبے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی اب ون یونٹ اسکیم جو تھی اس کا جو وہ ہے کیا جو بھی ویسٹ ونگ میں پنجاب سندھ اینڈ وی ایف پی بلوچستان جو بھی سٹیٹس تھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی ان کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا جس کو اس نے نام دیا ویسٹ پاکستان کیا کہا ویسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان اب اس ویسٹ پاکستان میں یہ سب صوبے جو تھے ان کو ایک ہی کر کے بنایا گیا ویسٹ پاکستان بنانے کے پیچھے کیا مقصد تھا تاکہ ایسٹ اور ویسٹ میں دونوں میں جو سیٹس کو دسٹریبیوٹ کرنے کے لیے تاکہ ایسٹ میں بھی برابر ہو اور ویسٹ میں بھی برابر سیٹس دی جائیں کہاں پر فیڈرل لیجس لیچر میں بھوگرا فارمولا تو پہلے ہی بنایا گیا تھا لیکن اب ون یونٹ اس لیے ہی بنایا گیا تاکہ ایکیولٹی ہو دونوں ونگز میں ایکیولٹی ہو اور فیڈریشن مضبوط ہو جائے اچھا اس کے بعد جو کتنی کتنے حصے ہو گیا پاکستان کے ون یونٹ بننے کے بعد ایسٹ ونگ اور ویسٹ اب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ ایسٹ پاکستان اب بنگال اور ویسٹ پاکستان میں کافی صوبے آ گئے سندھ پنجاب بلوچستان اور چھوٹی چھوٹی ریاست اینڈ وی ایف پی ٹھیک ہے دوستو اتنا تک انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھا یہ ون یونٹ اسکیم کب انٹروڈیوس ہوا کب انناؤنس کیا گیا کس نے کیا پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں چودری محمد علی جو محمد علی بھوگرا کے بعد پرائم منسٹر آئے یہ کون تھا پرائم منسٹر مطلب وزیر آزم اس نے کب انناؤنس انیس سو چورپن ٹوائنٹی ٹو نومبر نائنٹین فیفٹی فور کو پرائم منسٹر چودری محمد علی نے اناؤنس کیا کہ ویسٹ پاکستان کو ملا کر جو بھی صوبے ہیں پنجاب سندھ بلوچستان نو ایف پی بہاول پر خیر پر جو بھی ریاستے ہیں صوبے ہیں ویسٹ پاکستان میں ان کو ملا کر ہم ایک صوبہ بنائیں گے ویسٹ ونگ ویسٹ پاکستان اس کا نام رکھیں گے ٹھیک دوستو یہ کس نے اعلان کیا محمد علی نے چودری محمد علی نے اب ٹوٹل جو اس کی ایریا تھی کتنی تھی تیس لاکھ تین لاکھ اسکوائر کلومیٹر ٹھیک ہے دوستو اب آجاتے ہیں جو صوبے ویسٹ پاکستان میں تھے ان کو جب ملایا گیا اس نے ان صوبوں نے کس کس تاریخ کو ویسٹ پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور پہلے جو منسٹریز تھیں جیسے ہی اناؤنس کیا گیا ویسٹ ون یونٹ اسکیم کے منسٹریز نے اعتراض کیا تھا کہ ہم ون یونٹ میں شامل نہیں ہوں گے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ون یونٹ میں ایک صوبہ بنے گا اور ہماری جو لینگویج ہے کلچر ہے ہمارا جو بھی سیولائزیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی جیسے کہ پنجابی ہے ان کی سندھی لینگویج ہے بلوچ لینگویج ہے ان کا اپنا کلچر ہے ان کے اپنی سیولائزیشن ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی کافی جو منسٹریز تھیں وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ون یونٹ بنے لیکن جو گورنر جنرل تھا اس وقت اس کی یہ رائے تھی کہ ون یونٹ بنا کر فیڈریشن کو مضبوط کیا جائے اور جو بھی خطے صوبے ویسٹ ونگ ویسٹ پاکستان میں ایڈ کیے گئے اور اس کو ون یونٹ اسکیم کہا جاتا ہے اس کے میں آپ کو نام بتا دوں پنجاب سندھ اینڈ ڈیوی ایف پی بلوچستان کھیرپر بہاولپر بلوچستان یہاں پہلے میں نے بہاولپر تھا بتایا جو اچھا اب آجاتے ہیں نون منسٹری فیروز خان نون منسٹری کو دس مس کیا گیا اس کو کیا گیا cares کیونکہ اس کو اعتراض تھا ون یونٹ پر سندھ میں عبدال سطار پیرزادہ اس کا پورا نام ہے عبدال سطار پیرزادہ پیرزادہ منسٹری کو ڈیس کیا گیا اینڈ ڈیوی ایف پی میں رشید منسٹری اس کو ڈیس کیا گیا کیونکہ ان کو اتراز تھا کہ ون یونٹ نہیں بنے ون یونٹ بنے گا تو ہماری زبان ہمارا ہماری ثقافت سیولائزیشن ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بہاول پر اس نے بھی اتراز کیا تھا خیر پر نے بھی اچھا اس نے یہ جو بھی اسٹیٹس ہیں صوبے تھے ویسٹ پاکستان میں اس نے جب شمولیت کی اب اس منسٹریز کو ان لوگوں نے ڈسمس کر دیا بہاول پر کا امیر تھا خیر پر کا امیر تھا ان کو بھی ان کی گورنمنٹ کو بھی ڈسمس کر دیا تو ان لوگوں نے جب دوسری منسٹریز لائیں جیسے کہ سندھ میں کھوڑو منسٹریز تھی کھوڑو کھوڑو منسٹری عیوب کھوڑو کو چیف منسٹر بنایا گیا اور پنجاب میں اور منسٹر بنایا گیا انڈیویو ایف پی میں ایک اور منسٹری بنائی گئی جو ان کے کہنے پہ چل رہے تھے جو اس وقت غلام محمد چودری محمد علی ان کی گورنمنٹ کے کہنے پہ چل رہے تھے اچھا اب میں اس کی ڈیٹس بتا دوں جب پنجاب نے شمولیت کی ون یونٹ میں تیس نومبر تھرٹی نومبر نائنٹین ففٹی فور کو پنجاب نے شمولیت کی ون یونٹ میں سندھ نے الیون ڈیسنبر نائنٹین ففٹی فور کو انڈیویو ایف پی نے ٹوینٹی فائیو نومبر نائنٹین ففٹی فور کو بہاول پر نے بھی اسی دوران کی تھی خیر پر اس نے دس نومبر کو دس نومبر نائنٹین ففٹی فور کو تھوڑا تھوڑا اس میں فرق ہے بلوچستان جو شاہی جرگاہ تھا اس وقت وہاں پر اس نے انیس نومبر ٹوینٹین نائن نومبر نائنٹین ففٹی فور کو ون یونٹ اسکیم میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا تو دوستو یہ تھا ون یونٹ جس کے تحت ویسٹ پاکستان میں جو بھی صوبے تھے خطے تھے ریاستیں تھی ان کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا اور اس کو اس کی اعراضی کتنی ہے وہ بھی میں نے لکھی ہے اس کو کس نے انناؤنس کیا وہ بھی میں نے لکھا ہے تو دوستو اس وقت جس جب ون یونٹ انناؤنس کیا گیا تھا تو گورنر جنرل کون تھا اس وقت گورنر جنرل تھا غلام محمد اب چلا گیا تھا کون تھا سکندر مرزا میجر جنرل تھا یہ میجر تھا جیسے ہی غلام محمد چلا گیا غلام محمد نے آگسٹ نائنٹین ففٹی فائیو کو اس کی تبدیت خراب ہو گئی تھی انیس سو پچپن میں تو اس نے ریزائن دے دی گورنر جنرل شپ سے اس وقت سکندر مرزا کیبنیٹ کا یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک میمبر بھی تھا تو گورنر جنرل اب غلام محمد کے بعد سکندر مرزا کو بنایا گیا ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور دوستو کوئی بھی اس میں بات رہ گئی ہو یا کوئی آپ کی سجیشن ہو تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں تاکہ میں آئندہ جو بھی لیکچرس آپ کو بتاتا رہوں دیتا رہوں تو انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے دیتا رہوں تینکیو ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ